حضرت ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور یہ صحیح مسلم ہے کی روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں سمیع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضرت ابو حرانہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ان اول الناس یقضا یوم القیامت پہلا انسان قیامت کے دن جس کا مقدمہ تیہ ہوگا فیصلہ ہوگا وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو دنیا میں شہید شمار کیا جا رہا تھا اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مارا گیا تھا اس نے جان دے دی تھی اسے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بنوائے گا دیکھو میں نے تمہیں جسم دیا تھا بڑی صلاحیت دی تھی طاقت دی تھی حمد دی تھی حسنہ دیا تھا فعرفہا وہ پہچان لے گا ہاں پر وردگار تیرہ یہ فضل اور یہ کرم مجھ پر رہا ہے اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا کچھ کیا میری نعمت ان سے تم نے کیا کام کیا وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لئے جنگ کری جنگ میں حصہ لیا حتی اس دو شدو یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا میں نے اپنی جان دے دی آلہ قذبتا اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا ہے وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لَيْا يُقَالَ جَرِيُن تم نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے بڑا بہادر ہے کیا کہنے ہیں اس کے حشا سوار ہے تم نے یہ تعریفیں کروانے کے لیے جنگ میں حصہ لیا تھا in the heart of your hearts تمہارے دل کی گہرائیوں کے اندر جو چیز تھی وہ میری رضا جو ہی نہیں تھی اپنی شجاعات کا اظہار تھا لَيْا يُقَالَ جَرِيُن فَقَدْ قِيلَ وہ کہا جا چکا دنیا کے اندر تمہاری جرت کے اور بہادری کے اور تمہارے جو ہیں وہ بڑے غلغلے بلند ہو چکے فَقَدْ قِيلَ سُمَّ عُمِرَ بِهِ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے حکم دیا جائے گا فَصُحِبَ عَلَى مَجْهِ پھر اسے مو کے بل گھسیڑتے ہوئے حتیٰ اُلْقِيَ فِي النَّار جہنم میں جھوم دیا جائے گا دنیا میں سمجھا جا رہا ہے شہید سمجھ لیجیے اس بات کو لیکن وہ اصل شے جو ہے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے اور وہ ایمان ہی در حقیقت محرک نہیں ہے اس حبل کا کوئی اور شے ہے شہرت طلب ہے کسی اور طریق کوئی بال کی طلب کے اندر جنگ کرتا ہے کوئی حمیت کی وجہ سے فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے ایک ایسے قبیلے کے خلاف جس سے آپ کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اب آپ بڑے زور سوٹ سے چل رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنے پرانے جو ہیں وہ بدلے لینے کا موقع بھی دے گا تو اگرچہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں آپ لیکن آپ کی جنگ جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے وہ اپنی حمیت کی وجہ سے ہے تو اصل شہ یہ ہے کہ دل کی قیفیت کیا ہے دل میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں ہے اور اس عمل کا جو اصل محرک ہے وہ ایمان ہے یا نہیں ہے